السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محکرم ناظرین استعمال آپ کا ہماری یوٹیوب چینل ایک ایم ایس ٹوڈیو جے ایچ پر دوستو خبر شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے چھوٹی سے ریکویشٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل ایک ایم ایس ٹوڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں اب خبر کی تب سے شروع کرتے ہیں جیسا کہ ایک خبر پوری دنیا میں جنگر کے آدش کی طرف پھیل گئی کہ ہندوستان کے مشہور و معروف شخصیتنا مورا علیم دین داعی اسلام حضرت مولانا کریم سدیتی صاحب دامت برکاتہ مولعالیہ کو تین دن قبل اکتر پردیش کے ایٹی ایس نے گرکتار کیا تھا اب اس کو لے کر حضرت مولانا سید ارشن مرین صاحب دامت برکاتہ ان کا ایک بڑا بیان جاری گوا ہے مولانا کی گرکتاری قیقلا جیہاں ناظرین مولانا کریم سدیتی پر زبردستی مذہب تقدیم کروانے کا انظام بے بنیاد ہے اس طرح کا بیان مولانا سید ارشن مدنی نے جاری کیا مولانا کریم سدیتی کی ایوپی ایٹی ایس کے جانب سے گرکتاری کی خبر مولک کے تمام انصاف پسند شہریوں کے نئے باقی سے تشویش ہے مولانا کی گرکتاری پر صدر جمعیت علماء اہم حضرت مولانا سید ارشن مدنی صاحب دامت برکاتہ ان صفت ورد عمل کے اظہار کرتے ہوئے کہا تبدیلی مذہب کے نام کے انظام میں مولانا کریم سدیتی کی گرکتاری کو میڈیا جس طرح پیش کر رہا ہے غابلی مضمت اور باعث تشویش ہے اقلیتوں اور خاص کر مسلمانوں کے معاملے میں میڈیا کا ججبن جانا اور مجیب بنا کر پیش کرنا میڈیا کے جنرلزم کے پیشے کے ساتھ بددیانتی ہے میڈیا کے ٹرائلز سے پوری دنیا میں بھارک کی شبیح خراب ہوتی ہے نیز انصاف کی جدوجہ کرنے والوں پر عارض سے حیات تنگ ہو جاتا ہے مولانا مطرم کے پر غیر قانونی طریقے سے تبدیل مذہب کرانے کا اور غیر ملکی فنڈنگ جیسے کئی سنگین انظامات کے تحت مرک گرکتار کیا گیا مولانا سید ارشن مدنی نے کہا سارے انظامات غلط اور بے بنیاد ہے کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلم نہیں بنایا جا سکتا ہے عقیدہ جان لے کا نہیں بلکہ دل سے مان لے کا نام ہے اس کا تعالی انسان کی دل سے ہے جو کسی کے بس میں نہیں ہوتا رہی بات فنڈنگ کا تو معاقلی سددہ ہریانہ اور پنجاب کے مختلف کے علاقوں میں جہاں مسلمان کی تعالی بہت کم ہے اور جو دین سے بالکل غاقل اور نواقف ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں ان جسے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے مدارس بھی قائم کیے ہیں وہاں پر وہ فیصہ خرش کرتے ہیں نہ کہ غیر مسلموں کو مسلم بنانے کا کام کرتے ہیں اور اگر زور زبردستی اور پیسے کے لارش دے کر مسلمان بنا اجازت دے تھے تو خالیج اور خاص سعودی عرب جیسے ملک میں لاکھوں غیر مسلم کام کر رہے ہیں ان کو مسلم بنا دیا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ اسلام جاننے کا نہیں ماننے کا نہیں بلکہ دل سے جاننے کا نام ہے آخر میں مراشد مدنی نے کہا کہ مولانا موضوع کی گرفتاری نے ایک بار پھر پھر ہی سوال کھڑی کر دیئے اور اس کی گرفتاری کو ہندو مسلم میں نفرت و پروت دینے کی کوشش قرار دیا مولانا سیدہ عرشن مرنی نے کہا کہ تمام انصاف پسند شہریوں کی یہ ذمہ دائی ہے کہ فیرقہ پرستوں کی اس مضمون کوشش کو بھرکور مقارکت کریں کیونکہ فیرقہ پرست بھی ملک کے لئے بہت نقصان دے اس طرح سے مراشد عرشن مدنی کا بیان مراشد صندوقی کے لئے لے کر آیا ہے ایسے میں بہت سارے جبوں میں مراشد کی گرفتاری کو لے کر اتجاج کر رہے ہیں ناظرین اکرام اللہ تعالی سے دعا کریں کہ ان تمام مسائل و مشکلات کو آسانی کے ساتھ حل کرمائیں اور اللہ تعالی تمام علماء اور بزرگان دین کی خصوصاً حفاظت فرمائیں دوستو آپ حضرات بھی مراکلی سجدی کے لئے کوئی دعا یا جملہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل ایک ایم ایچ پوڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں موسیقا 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 موسیقا